اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندارشل بلٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنس بار وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نیوزلینڈ میں اتنی فورسز نہیں ہوں گی جتنی ہم نے ان کی ٹیم کو سیکیورٹی دی اپوزیشن نیوزلینڈ ٹیم کی واپسی کا معاملہ ہم پر ڈال رہی ہے پریس کانفرنس میں کہا بھارت نے ہمارے خلاف جو پروپرگرنڈا کیا وہی اپوزیشن کر رہی ہے بھارت اغوانستان میں ناکامی کا سارا بلبا پاکستان پر ڈال کر انتقام لینا چاہتا ہے پی سی بی نے پاکستان سے باہر کرکٹ سیریز کھیلے سے متعلق نیوزلینڈ کی پیشکش ٹھکرا دی ذرائقہ کہنا ہے پاکستان نے نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ کو خط کا جواب دے دیا کہا شاہین پاکستان میں سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہیں کپتان نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان منسوخی کو شرمناک قرار دے دیا کین ویلینسن کا کہنا تھا مجھے سیریز منسوخ کرنے کی تفصیلات کا پتہ نہیں لیکن یہ اچانک ہوا اندازہ ہے پاکستانیوں کو دورہ منسوخی سے مایوسی ہوگی امید ہے پاکستان میں مزید کرکٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے خلاف حکومتی مہم جاری وزیر ریلوے عظم سواتی نے پھر چڑھائی کر دی کہا چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق بہت سی باتیں راز ہیں اسے آزاد ادارہ بنائیں گے پریس کانسورس میں کہا بیرونے ملک پاکستانیے کو ووٹ کا حق دیں گے الیکشن کمیشن کے مریم نواز مولانا فضل رحمان کو کتنے نوٹس ملے انتخابی صلاحات کے بل کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مشیر پالیوانی امور بابر آوان کہتے ہیں جو ووٹنگ مشین سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں ان کو قوم کو جواب دینا پڑے گا بہتر ممالک میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے سابق وزیراعظم شاہد خلقان عباسی کہتے ہیں حکومت چیرمن لیپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے انہیں ایسا چیرمن لیپ چاہیے جسے حکومتی کرپشن نظر نہ آئے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امران خان عوام کے ووٹ سے نہیں آئے اس لئے انہیں عوام کی پرواہ نہیں بروشیٹ میں حکومت کے آٹھ سے دس ارب روپے نکل گئے دیر بالا براول میں جرگے کے دوران پائرنگ سے جان باہک افراد کی تعداد دس ہو گئی بیس سے زائد افراد زخمی جان باہک اور زخمی افراد کو ڈی ایچ کیو اسپدال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق فریقین میں تصادوں سڑک کی تعمیر کے تنازے پر ہوا موٹر ویپرس نمو بار ٹول پلازا کے قریب کسٹم مملے اور منشیاد سمگلرز کے درمیان فائرنگ کا تباطلہ کسٹم نے منشیاد سے بھرا ٹرک پکڑ لیا چھپن کلو ہیروین برامت کر لی گئی ملزمان گرفتار اسٹریٹ بینک نے دو ماہ کے لیے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شرحصود میں 0.25 فیصد اضافہ ملیاندی شرحصود 7.25 فیصد ہو گئی نجی شعبے کے کرزوں میں 11 فیصد اضافہ کر دیا گیا گورنر سین عمران اسماعیل کہتے ہیں حکومتی پالیسی کی بدولت موبائل فون فیکٹریز ملک میں لگی وزیراعظم عمران خان کی سوچ پاکستان کو گرین اینڈ کلین کرنا ہے کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا الیکٹرونک بائیک دنیا میں بڑی تبدیل لائیں گی وزیراعظم عمران خان دی یو اینڈ جنرل سیملی لائس سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کریں گے تعلیمی صلاحات کے لیے سندھائی کورٹ نے تعلیمی ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا عدالت کا کہنا تھا کمیٹی کالوجز میں یونیورسٹی جیسی سہولیات فراہم کرنے کے لیے رہنمائی کرے ہر تعلیمی علم کو اس کے ڈسٹرک میں یونیورسٹی جیسی تعلیم فراہم کی جائے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیوں نہیں کیا کیا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب مادری اور قوم زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے فارسی عربی زبان بھی سیکھنی چاہیے قائم مقام چیر جسٹس کے ریمارکس مفاقی تحقیقاتی ادارے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیس دائر کرنے کی غلطی تسلیم کر لی کیس بند ہے تو آپ نے نوٹس جاری کیوں کیا تھا یہ غیر ضروری حراسہ کرنا ہے چیف جسٹر اتھرمناللہ کے ریمارکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سن حکومت کی دو ہزار بیاسی ایکر ارازی پر نجی ریل سٹریٹ کمیٹی کی جانب سے جانب سے جانب کاغذات کے ذریعے قبضے کا معاملہ اٹھا دیا چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کے نام خط میں کہا وزیرانہ سندھ کی ہدایات اور تمام در تحقیقات مکمل ہونے کے باوجود بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جالی اندراج منسوق نہیں کیے جا رہے حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ میں کمی کر دی ہائی سپیڈ ڈیزل میں سیلز ٹیکس 17 فیصد سے کم کر کے 11.64 فیصد مقرر پیٹرول پر 10.54 فیصد مٹری کے تیل پر 6.7 اور لائی ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرعہ 0.2 فیصد برقرار رکھنے کا علامیہ جاری کرونا وائرس مزید 46 زندگیہ نگل گیا مجموعیاں واس 27.246 ہو گئیں 167 نئے کیسز رپورٹ ملک بھر میں وائرس کے مزید 51.348 ٹیسٹ کی گئے رپورٹس مضبطانے کی شرعہ 4.22 فیصد رہی سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں آپریشن کالادم تحریکی طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر صفی اللہ مقابلے میں حلاق ترجمان پاک فورس کے مطابق صفی اللہ انجیو کی چار خواتین ایف ڈبی او کے انجینئرز کے قتل سمیت دیسی ساختہ بارودی سرنگوں کے حملوں اور اخوہ برائے تعوان میں مطلوب تھا فورسز نے دورانے آپریشن بھاری تعداد میں گولہ بارود قبضے میں لے لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے علمناک داستان نے تین دہائیوں میں گیارہ ہزار سے زائد خواتین کو بھارتی فوج کے جنسی حملوں اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی فوج خواتین کے خلاف حراز کی اور زیادتی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے لگی واقعات ریپورٹ ہونے کے باوجود آج تک ایک بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں سنائے گئی روس کی پرم یونیورسٹی میں مسلح طالبیم کی اندہ دھن فائرنگ آٹ افراد حلاق چھے سے زائد زخمی پولیس نے مسلح نوجوان کو گرفتار کر لیا اور پاکستان نیوی قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے پیش پیش کراچی میں آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا کل سے آغاز ہوگا ایونٹ میں نیوی آرمی فضائیہ سمیت آٹ ٹی میں ان ایکشن ہوں گی ملٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ سندھ میں کرونا وائرس ویکسینیشن نہ کروانے والوں اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ سندھ بھر کے کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو احکامات پر عمل درامت کرنے کے احکامات جاری ریلگاریوں ہوم ڈیلیوری سرویس کے سٹاف کے لیے کرونا ویکسینیشن کے بغیر سرویس کی اجازت نہیں ہوگی وفاقی وزیر اطلاف فواد چودری نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اگر سیاست میں حصہ لینا ہے تو عہدے سے مصطافی ہو جائیں ہمیں ان کے کردار پر تشبیش ہے الیکشن کمیشن نے رپورٹ میں ووٹنگ مشین کے حق میں نکات کو نکال دیا کراچے کے علاقے نورت نازم آباد میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص حلاق جبکہ ایک زخمی کراچے گرین لائن منصوبے کے لیے بسے فراہب کرنے والی کمپنی الہاش بس کے جنرل مینجر مارکٹنگ شکور احمد خان کے مطابق کراچے کی بسے لاہور اسلام آباد اور پشاور میں چلنے والی بسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جدید ہیں بسے بنانے والی کمپنی زونگ ٹونگ کا شمار چین کی پانچ سرے فہرس کمپنیوں میں ہوتا ہے شامل کریں گے بین القومی خبر بی ٹی وی انٹرنیشنل میں وزیراسم عمران خان 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ جنرل اسیملی کے مباحثوں کا مہور عالمی مسائل اور بعض تنازوات کی صورتحال ہوگا منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کو آگاہ کرے گا یوکی ڈیفینس جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ ارجنٹائن پاکستان سے بارہ ایف سیونٹین ٹھرنڈر تیارے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ارجنٹینہ نے روس امریکہ اور بھارت کی آفرز کو چھوڑتے ہوئے پاکستان کو چنا ہے اگوانستان کے صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ہفتے کے روز طالبان فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری عالمی دہشتگرد تنظیم دائش خراساند نے قبول کر لی شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں دنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان کو بھی پانی کی قلت کا سامنا ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو بہت جلد پانی کی شدید قلت سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے کچھ تقمینوں کے مطابق دو ہزار پچیس میں یہاں پانی کی قلت شدت اختیار کر جائے گی پاکستان پانی کا استعمال کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے پانی کا سب سے زیادہ استعمال ذرہ شعبے میں ہوتا ہے شامل کریں گے شعبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹیمنٹ میں حال ہی میں رشتہ از جواز میں منسلک ہونے والی شعبز جوڑی احسن موطن اکرام اور منال خان کی شادی میں مہاردی ادھکارہ کترینہ کیف اور عرب پتی شخصیت بل گیٹس کے ہم شکل بھی سامنے آگئے سوشل میڈیا پر منال کی شادی سے بتالے کے ایک مین زیر اگردش ہے جس میں ادھکارہ عریبہ حبیب کو کترینہ کیف سے مماسل کراٹ دیا جا رہا ہے تو شادی کی تقریب میں موجود ایک مہمان کو بل گیٹس کی کاپی کہا جا رہا ہے منال خان بھی اپنی شادی کے تقریب سے مطالق میمز کو انجوائے کر رہی ہیں انہوں نے اپنی سٹوری میں ہمشکل افراد پر مبنی ایک میم بھی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی زینت بنائی شامل کریں گے اس یہ حد سے مطالق خبر بی ٹی وی ہیلتھ میں آج 20 ستمبر سال 2021 سے قومین صداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا جس میں چار کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلانے کا حدف ہے مذکورہ مہم میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلائیں گے انصداد پولیو پروگرام کو کارڈینیٹر ڈاکٹر شہزاد بیک کا کہنا ہے کہ اس بار چار کروڑ سے زیادہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو حفاظتی پولیو ڈرابز پلانے کا حدف ہے شامل کریں گے دنیا بر سے حیران کردینے والے حقائق بھی ٹی وی انفو جیمن میں مینڈکو کی مختلف اقسام کو خطرہ لاحق آسٹریلیا میں ماہرین نے مختلف بیماری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مینڈک کی مختلف نسل کو نابیت ہونے سے خبردار کر دیا آسٹریلیا میں کئی جانوروں سمیت مینڈکو کو بھی چند سالوں میں شدید خطرہ لاحق ہیں جن کے بارے میں جلد حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے آسٹریلوی حکام کو اس بات سے خبردار کیا کہ مینڈکو کی 26 اقسام 2040 تک دنیا سے ہمیشہ غلی ختم ہو جائیں گی جب ان میں سے چار پہلے ہی ناپیت ہو چکی ہیں آسٹریلیا کی شماری علاقے کے محکمہ محولیات نے سالوں کے مطالعے کے بعد انتظامیہ کو ختم ہونے والی اقسام کی نشاندہ ہی کی ہے ڈاکٹرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مینڈک جلد ہی آسٹریلیا کے رنگنے والے جانوروں پرندو اور پودکی کا اقسام کی طرح مادوم ہو سکتے ہیں جس سے دنیا کے دیگر عوامل کے نقصان پہنچاکتا ہے انہیں محفوظ کرنے کے لیے جل سے جل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں سابق کپتان ویسنڈیز کرکٹ ٹیم ڈیرن سیمپی نے کہا ہے کہ نیوزلینڈ کے فیصلے پر مایوسی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ فیل ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے تو اعتماد کہنا چاہیے پچھلے چھے سال سے پاکستان آ رہا ہوں ہمیشہ اچھا تجربہ رہا نیوزلینڈ اور انگلینڈ میں بھی حملے ہوتے دیکھے ہیں آسٹریلیا میں بھی واقعات ہوتے دیکھے ہیں دنیا میں ہر جگہ واقعات ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی شور نہیں بچاتا اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آئندہ ہفتے میں دو دن تیز ہواوں اور گل چمک سال بارشوں کے پیش گوئی کی ہے مونسون ہوایں آج رات ملک کے بلائی علاقوں میں داغل ہو جائیں گی کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں 23 سے 25 ستمبر تک مونسون بارشوں کا امکان ہے لاہور میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع شہر کے مختلف علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات نے گرمی میں کمی اور درجہ حرارت دو سے تین ڈگری گرنے کی پشکوئی کر دی نیوزل سٹوڈیو سے پیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل پر تیلریجل نیٹورک